اسلام علیکم دوستو آہیں آنسو دکھ کرب عمران ریاض کی گمشودگی پر اہل خانہ کا حال بیوی کی آنکھیں آنسو بہا بہا کر تھک چکی ہیں بچے باپ کی راہ دیکھتے رہتے ہیں پورا خاندان رات بھر جاگتا ہے کہ شاید کوئی اطلاع آجائے فون کی گھنڈی بجتی ہے تو سب کی امیدیں جاگ اٹھتی ہیں لیکن عمران ریاض کی کوئی خبر نہیں آتی معروف صحافی عمران ریاض کی گمشودگی کے بعد اہل خانہ انتہائی قرب میں گزر رہے ہیں عمران ریاض کہاں ہیں کس حال میں ہیں اور کب واپسی آئیں گے پورا خاندان انہیں سوالوں میں علش کر کھانا پینا ہسنا بولنا اور شاید جینا بھی بھول چکا ہے عمران ریاض کی گمشودگی اور اہل خانہ کے حوال سے پہلے اگر آپ عمران ریاض کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے تو آئیے پہلے آپ کو عمران ریاض کا کچھ پس منظر بتاتے ہیں 29 دسمبر 1983 کو کراچی میں پیدا ہونے والے عمران ریاض خان اب پنجاب کے دل لاہور میں بستے ہیں میڈیا میں سن 2006 میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے عمران ریاض سن 2007 کے آخر میں ایکسپریس نیوز کا حصہ بنے جہاں تقرار کے نام سے پروگرائم ٹائم شو سے شورت حاصل کی سن 2014 میں چھ ماہ کے لیے دنیا نیوز کے ساتھ وابستہ ہوئے تاہم دنیا نیوز سے تعلق توڑ کر واپسی ایکسپریس کا حصہ بن گئے جہاں دوبارہ تین سال تک تقرار میں اپنے جوشیلی مذبانی سے پرائم ٹائم شو میں نئی جان ڈالی سن 2019 میں جی این این نیوز چینل جوائن کیا اور احتصاب عمران خان کے ساتھ کے انوان سے رات دس بجے کا پرائم ٹائم شو کیا سن 2021 کے آخر میں سما نیوز جوائن کیا اور چند ماہ رات دس بجے کے پروگرام مذبان رہے سما چھوڑنے کے بعد ایک بار پھر سن 2022 میں ایکسپریس نیوز کا حصہ بنے لیکن صرف دو ہفتے پروگرام کرنے کے بعد آپ کو آف ائر کر دیا گیا عمران ریاض نے ایکسپریس چھوڑنے کے بعد بول نیوز جوائن کیا مارچ سن 2023 تک بول نیوز کا حصہ رہے اس کے علاوہ سال سن 2020 میں یوٹیوب کے ذریعے سیاسی صورتحال پر وی لوگز کا سلسلہ شروع کیا مئی سن 2023 تک آپ کے یوٹیوبر پر چار ملین سبسکرائبرز ہیں آپ پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے تجزیہ کار سمجھے جاتے ہیں ٹویٹر پر آپ کے پانچ ملین فالورز جبکہ فیس بک پر دھائی ملین فالورز رکھتے ہیں ان کا ایک بھی لوگ کم و بیش ڈیلڑھ ملین لوگ روزانہ سنتے ہیں دوستو یہ تھی عمران ریاض کے کیریئر کی چند اہم باتیں تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران ریاض کب اور کھان سے کیسے غائب ہوئے لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ عمران ریاض اس سے پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں اگر نہیں یاد تو ہم بتاتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو پانچ جولائی سن دوزر بائس کل ہور سے اسلامباد جاتے ہوئے اسلامباد ٹول فالورز کے قریب گرفتار کیا گیا تھا پہلے تو گرفتاری کو چھپانے کی کوشش کی گئی مگر پھر فوٹیج سامنے آنے کے بعد اٹک پولیس نے گرفتار کی تصدیق کی گزشتہ سال عمران ریاض کی الیکٹرونیس کرائم ایکٹ کے تحت درج ہونے والے مقدمے میں گرفتار کیا گیا پولیس حکام نے عمران ریاض خان کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہیں شہری ملک مرید عباس کی ملک مرید عباس کی جانب سے درج کی جانے والے مقدمے کے بعد گرفتار کیا گیا ایف آئی آر میں شہری نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں عمران ریاض خان نے پاک فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی نو جولائی سن دوزر بائیس کو لہور ہائی کورٹ نے چکوال کے مقدمے میں اینکر پرسن عمران ریاض کی زمانت منظور کر لی تھی جس کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی صحافتی خدمات میں مصروف تھے اب گمشودگی کے بعد اہل خانہ پر کیا گزر رہی ہے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار عمران ریاض کوس آنے نو مائی کی پرش تشدد انگاموں کے بعد یارہ مائی کو سیالکورٹ ائرپورٹ سے تھری ایم پی او کے تحت حراست میں لیا گیا تھا تاہم پنجاب پولیس کا دعوی ہے کہ عمران ریاض کو یارہ مائی کی رات ڈسٹرک جیل سیالکورٹ سے رہا کیا گیا تھا اس رہائی کے چند ہی لموں بعد چند نقاب پوش افراد عمران ریاض کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ناما معلوم مقام پر لے گئے وزارت داخلہ اور پنجاب پولیس کی جانب سے عدالت میں دیئے گئے بینات کے مطابق اب وہ اب تک ان کے افراد تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے عمران ریاض کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں پولیس اور ادارے اس حوالے سے کچھ بھی بتانے سے کاثر ہیں عمران ریاض کی گمشودگی کی وجہ سے ان کا پورا خاندان ہی تکلیف میں ہے گھر کے تمام افراد ایک دوسرے کو دلاسہ دیتے ہیں سارا خاندان رات جاک کر گزارتا ہے کہ شاید ابھی فون آ جائے اور وہ فلان جگہ پر ہیں انہیں آ کر لے جائیں عمران ریاض کے بچے انہیں سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو یہ کہا کہ فارم ہاؤس پر گئے ہیں چودہ سالہ بیٹی حقیقت سے باخبر ہے شہر کی گمشودگی کے باعث عمران ریاض کی اہلیہ ہر وقت روتی رہتی ہیں عمران ریاض کے وکیل میاں علیہ شفاق پر امید ہے کہ عمران ریاض خیریت سے ہیں اور وہ جلد اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوں گے ہماری دعا ہے کہ عمران ریاض جلد واپس آئیں اور اپنے خاندان سے ملیں اور اہل خانہ ہو مداؤں پر گزرنے والے تکلیف ختم ہو امید کرتے ہیں جو آپ کا انفرمیشن دی گئی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ بھی دعا کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں